السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اسلامی جنرل نالج کی بہت اہم سوالات کی ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں اگر آپ کو اسی طرح کی انفرمیٹیوز مزید دیکھنی ہیں تو نالج ایوی نیو کو ویزٹ کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیں تو سب سے پہلا سوال ہے عربی زبان کے لفظ مدینہ کے کیا معنی ہے مدینہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے شہر عربی زبان کے لفظ مدینہ کے معنی ہے شہر نیکسٹ کوسٹن کی طرف جاتے ہیں سوال نمبر دو ہے مدینہ کا پرانا نام کیا تھا اور اس کا نام مدینہ کا پڑا مدینہ کا پڑا تو اس کا جواب ہے مدینہ کا پرانا نام یسرب تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ تو نبی پڑ گیا جس کے معنی ہے نبی کا شہر اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں اگلا سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے بہت ایزی کوششن ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا انصر آتا بھی ہوگا اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد کبا ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد کبا ہے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہے قرآن پاک کی کون سی صورت میں مدینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جواب ہے قرآن پاک کی صورت الاحضاب کی آیت نمبر تیرہ میں مدینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک کی صورت الاحضاب کی آیت نمبر تیرہ میں لفظ مدینہ استعمال ہوا ہے اگلے قویسٹن کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہے فقیح الفقہ کون سے صحابی کو کہا جاتا ہے فقیح الفقہ کون سے صحابی کو کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے فقیح الفقہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے واقعہ افق قرآن پاک کی کون سی صورت میں بیان ہوا ہے سوری یہ تھوڑی ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے اس کا جواب ہے واقعہ افق قرآن پاک کی صورت نور صورت ال نور میں بیان ہوا ہے واقعہ افق قرآن پاک کی صورت ال نور میں بیان ہوا ہے تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کس صحابی کے گھر میں اور کتنا عرصہ تک قیام فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کس صحابی کے گھر اور کتنا عرصہ تک قیام فرمایا اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا اور یہ قیام کا عرصہ سات ماہ تک تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ماہ تک قیام فرمایا اگلا سوال ہے نمرود نے کس پیغمبر سے محاربہ کیا تھا نمرود نے کس پیغمبر سے محاربہ کیا تھا اس کا جواب ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محاربہ کیا تھا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو